وَبَرَقَ اللَّهُ مَتَلًا لِلَّذِينَ آمَنُ مَّرَأَتَ فِي الْعَوْدَئِ الْقَالَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام میں دوبارہ آپ کی خدمت علیہ میں حضرونے کا شفح حصل کروں آج کے ہمارے اس پرگرام کا علمان ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کروا دیا ہے یا جادو کر دیا ہے تو اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لئے یہ عمل کریں لیکن اس سے پہلے کے اس عمل کے بارے میں آپ کے خدمت علیہ میں کچھ رسکر مزارش کرتا ہوں کہ ناظرین محترم یاد رکھیں ہمارے جتنے بھی عملیات ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے ہوتے ہیں ناجائز کاموں کے لئے غلط کاموں کے لئے حرام کاموں کے لئے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے یاد رکھیں ہمارا سینٹر روحانی سینٹر امٹونا جادو سپلی بلک میں شیطانی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے ناظرین محترم آج کی زمانے میں اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو ظاہر سے باتیں ہر ایک کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے کوئی جانی دشمن ہوتا ہے کوئی جسمانی دشمن ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی نہ کریں آپ روج کی طرف مائل نہ ہو آپ کے کاروبار میں برکت نہ ہو آپ کے بچے پڑائی کی طرف مائل نہ ہو تو اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہو کہ کسی نے آپ کے اوپر جادو کروا دیا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہنے لگے آپ کا کاروبار جو ہے وہ ٹھپ سے ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے پھر آپ کے بچے جویں پڑائی سے بھاگ رہے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہے آپ کے گھر میں رحمتوں کے فرشتوں کا نزول نہیں ہو رہا یا پھر آپ کے دکان چل نہیں رہی ہے تو اگر آپ کو یہ احساس ہو رہا ہو تو خود اس کے اثرات کو ختم گنی کی ناظرین مدرم اس تاویز مبارکہ کا استعمال کریں یاد رکھیں یہ سورہ الق جو قرآن مجید کی بہتی مشورو معروف سورہ مبارکہ ہے یہ اس کا نقش مبارکہ ہے ناظرین مدرم کرنا کیا ہے آپ کو سب سے پہلے باب وضو اگر گروبہ قبل ہے پھر اس کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ لیں اگر لکھنا مشکل ہے تو پھر آپ اس کا پھر ڈاؤٹ کروانے کے بعد اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہو کہ میں بیمار رہنے لگا ہوں یا پھر میری طبیعت جو اس ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو اس کو پانی میں ڈال کر کے اس سورہ مبارکہ کا نقش مبارکہ جو ہے پانی میں ڈال کر کے آپ اس کا استعمال کریں انشاءاللہ اس کے اثرات بد جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں اگر آپ کی دکان میں برکت نہیں ہے یا پھر آپ کی دکان جو پہلے بہت چل لئے تھے انفا چنٹلی کسی کی وجہ سے جادو یا سبلی کی وجہ سے اب اس میں کاروبار میں قطعی ترقی نہیں ہو رہی ہے پھر کسٹمر بھی نہیں آ رہے ہیں تو آپ اس کا استعمال کریں اس کو اپنے دکان میں چسپا کر دیں انشاءاللہ اثرات بد ہمیشہ ہمیشہ ختم ہو جائیں گے اور جیسے آپ کی دکان پہلے چل لئے تھے اسی طریقے سے چلنے لگے گی اسی طریقے سے اگر آپ کا بچہ یا پھر آپ کے فیملی میمبر میں جو پہلے بچے جو ہے پڑھنے کی طرف بہت زیادہ مائل تھے جو بہت محنت سے پڑھتے تھے لیکن انفا چنٹلی معلوم نہیں کیا ہو گیا اب وہ پڑھائی سے بھاگ رہے ہیں تو یہ تعویز اس کا پھر انٹ ڈاؤٹ کروا لیں یا پھر اس کو خود لکھ کر کے ان کی گلے میں ڈال لیں انشاءاللہ اگر جادو سبلی یا نظر بد کے وہ شکار ہو گئے ہوں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علیہ کی کمنٹ میں جاکا کہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لگ دیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اس کا استعمال کریں گے اور آپ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پیچارے لوگ کرونا جیسے وائرس میں گرفتار ہیں تو آپ ان کے حق میں دعا کریں اللہ ان کو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور پاک کے صدقے میں تاجدار مدینہ کے صدقے میں ان کو شفاء ایک کامل اعنیت فرمائے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ حافظ فریضی کو انجام دیں گے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوستی نیشتے میں تبدیلے خدا حافظ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ